ایک شعر حاضر کرتا ہوں عمدت الختمات جلوہ افروز ہے بس ان کے چہرے کی زیارت کریں شعر سنیے گا حضرات شعر کہتا ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے ہماری شان کیا تھی ہمارا مقام کیا تھا آپ نے اگر تقریر حضرت کی سنی ہے بس اس کا مفہوم میں آپ تک پہنچا دوں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوہ انسا کو غلابی سے بچایا ہم نے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ مقام ہمارا تھا لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ زمین پر رہ کر فلک پر قیام کرتے ہیں زمین پر رہ کر فلک پر قیام کرتے ہیں اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام کرتے ہیں حضرات آج جو ہمارا حال ہو چکا ہے آج جو ہمارے معاشرے کی حالات ہیں آج جو ہمارا ماحول بن چکا ہے اب تو ہم آپ کے لئے بس یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا خدا تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے بازوے خرشید کو پھر سے فاولات کی قوت دے دے مرد مسلم کو کچھ تو احساس کی دولت دے دے یا خدا پھر سے مسلمان کو مسلمان کر دے یا خدا پرچم اسلام کو اوچا کر دے ہر مسلمان کو شبیر کے جیسا کر دے یا خدا پرچم اسلام کو اوچا کر دے ہر مسلمان کو شبیر کے جیسا کر دے قبر کے مردوں سے نہیں میری مراد مولا یہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں انہیں پھر سے زندہ کر دیں حضرات آج آپ لوگوں کی جو حالت ہے ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے بس میں اتنا کہوں گا کہ اتنی جلدی بے جان کیوں ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے انجان کیوں ہو گئے اور ان چند حادثوں سے پریشان کیوں ہو گئے اما اتنا ہی ڈر تھا تو پھر مسلمان کیوں ہو گئے دوست مسلمان بنے ہو تو پھر نیڈر ہو کے رہو مجھے معلوم ہے نہ گولی نہ بندوق نہ بم بولتا ہے مگر ہند میں میرے خواجہ کا کرم بولتا ہے محمد کا دیوانہ ہے کم بولتا ہے مگر بعد سب محترم بولتا ہے چلے آؤ جنت کا راستہ یہی ہے نبی کا نقش قدم بولتا ہے پر خجور باری والے بہت کم بولتا ہے